موسیقی موسیقی ہم لوگ نریشن پر بات کریں گے نریشن آپ پہلے تو دھرنا ہی ایک ناؤن ہے نریشن ایک کیا ہے ناؤن اس کا ایک ورہ ہے نریٹ اور نریٹر ایک ناؤن ہے نریٹ ہوتا ہے نریٹ ہوتا ہے نریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ورڑن کرنا نریٹ ہوتا ہے اچھا نریٹر ہوتا ہے one who describes one who describes something نریٹر کا مطلب ہوتا ہے one who describes something اور یہ جو نریشن ہے نریشن اس کا مطلب ہوتا ہے description of something description of something نریشن ہے نریٹ ورہ ہے یہ ناؤن ہے نریشن بھی ناؤن ہے یہ ہمارا abstract noun ہے یہ بھی ناؤن abstract noun اور یہ ہمارا common noun ہے دھرنا یہ نوبر ہے اور abstract noun اور common noun تو نریٹ ہوتا ہے to describe something نریٹ آئی سٹوری ہوتا ہے دھرنا نریٹ آئی سٹوری نریٹ آئی سٹوری نریٹ آئی سٹوری نریٹر ڈسکرائیب کرنے والا ہوتا ہے اور نریشن ہوتا ہے description of something کسی بھی چیز کا description جو ہے نریشن کہلاتا ہے کسی بھی چیز کا description اور جو description ہوتا نا especially it is it is یہ جو description ہوتا ہے نا یہ جو description ہے it is the description it is the description of two events it is the description of two events یہ دو events دو گھٹاوں کی بھی چیز کا description ہے نریشن اور وہ events یا تو direct form میں ہوگی direct form میں ہوگی یا indirect form میں ہوگی description دو events کا description ہوتا ہے یا تو direct form کیوں ہوتی یا indirect direct form کا description مطلب ہم نے لکھا he said to ram i am wise یہ ہمارا direct form ہوگیا direct جو was wise he was wise یہ ہمارا indirect form ہو جائے گا indirect form تو ہم نے آپ کو دائدہ جو narration ہوتا ہے یہ description ہوتا ہے description especially two events دو گھٹناوں کا description ہوتا ہے اسے ہم اس case میں رکھ تو یہ تو آپ کا ایک basic ہو گیا جو آپ پتا تھا پہلے سے ہی clear تھا اس میں کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ سیکھنا نہیں ہے اب دیکھو ہم لوگ یہاں پر basic پڑھنے نہیں آئے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر ہم آپ پڑھائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے یہ سب آپ کو آتا ہے آنا بھی چاہئے کیونکہ آپ کمپیٹیٹر ہو اور اگر کمپیٹیٹر ہو تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہئے آپ دیکھو ہم کوشن ڈیسرز کر رہے کچھ اگزام میں کوشن آئے ہوئے ان پر ہم لوگ برگ کرتے ہیں کوشن آیا تھا دب آئے دب آئے سیڈ دیٹ دب آئے سیڈ دیٹ ہی 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 بہت اچھا کوشن ہے آپ کی دھیان نا سی جل مینز کا کوشن ہے اور یہ ملے گا آپ کو دب آئے سی دیٹ ہی 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 ایک بات دھائے رکھ نا ہم لوگ کے ایک جام میں نیریشن اور پیسیب کے کوشن ہوتے ہیں یہ فورس ہوتا اس میں ایک ایک نیریشن کا پیسیب آتا ہے نیوی ہوتا اس میں دو نیریشن دو پیسیب آتے ہیں پیسیب پیسیب ملیں گے اس میں جو پچیس کوشن کا یا ٹین پیسیب آتا ہے لیکن سی جی پیسی جب مینس آپ دینے بیٹھنے گے تو وہاں پر آپ مانی گا لگ بگ لگ 45 یا 46 کوشن آتے ہیں نیریشن اور پیسی ملا کے ریشن بیس یا پچیس کا رہتا ہے بائیس کا ستائیس ایسے جو بھی اپنا ریشن بنانا چاہے لیکن 45 سے 46 کوشن آتے ہیں اچھا اسٹینو گرافی کا پیپر دینے بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ کو دس کوشن ملیں گے تو اس کو اپنا سمجھنا یہاں پر اور یہ کوشن آیا ہوا ہے اب دیکھو ایک جام میں اس کے آپ سن دیئے تھے اس کو سمجھنا آپ سن تھا the boy said the boy said یہ question ہے the boy said I have solved the puzzle I have solved the puzzle یہ ایک آپ سن تھا the boy said دوسرا option ہے the boy said I solved I solved the puzzle I solved the puzzle دوسرا یہ option ہے ترد option یہ ہے the boy said comma inverted comma I had solved the puzzle I have solved the puzzle کہ آپ have بھی لگا سکتے ہو first option آپ second بھی لگا سکتے ہو third بھی لگا سکتے ہو یہ answer آئے گا لیکن سمجھو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ sentence جو تھا the boy's seed اب seed verb کی second form ہے تو آپ کو پتا ہے یہ past tense کی condition ہے اگر یہ past tense کی condition ہے تو یہاں پر لکھاتا had solved had solved past definite کی condition دوسری past perfect کیا گئی ہے past perfect past definite change into past perfect یہ ہوتا ہے اچھا ہم لوگوں کو سمجھائے کہ اگر ایک clause past definite دوسری clause past میں ہوگی اب وہ past perfect میں بھی ہو سکتی past میں بھی ہو سکتی اچھا option یہاں پر جو دیئے ہیں یہ تو اس سے کوئی دکت نہیں یہاں پر جو have دیا ہے اور یہ solved دیا ہے اچھا had دیا ہے یہ تینوں ہی past perfect میں change ہو سکتے ہیں past perfect no change ہوتا ہے past perfect جو ہوتا ہے یہ no change ہوتا ہے اگر sentence میں direct form میں دیا گیا ہے past perfect تو اس میں change نہیں ہوگی مطلب یہ ہمارا تھا 10 لگا کے ایسے ہی بنا دیتے ہیں صرف pronoun change کرنا پڑتا ہے this sentence سہی تھا اچھا past indefinite جو ہوتا ہے direct سے indirect بناتے سمیں past indefinite change ہوتا ہے past perfect میں تو اس کو بھی جب past perfect بنائیں گے تو یہ hide ہو جائے گا اچھا present perfect also change into past perfect present perfect بھی جو indirect بناتے سمیں past perfect میں چلا جاتا ہے سمجھا ہو گئی کہ تینوں ہی آنسل سہی ہو گئے اب سمجھو تھوڑا ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جس بھی timeline پہ ہیں جیسے ہم لوگ timeline کینج دیتے ہیں یہ timeline ہماری present کی ہے ہم لوگ present کی situation پر اسمیں ہیں جیسے present میں آپ ہمارے ساتھ مسکرہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گھور رہے ہیں گریہ رہے ہیں رجائی میں گوسے گوسے تو آپ دیکھنا condition کیا ہے کہ کل پھر آپ چاول کھا رہے ہوں گے ککر میں ڈال کے تو وہ future ہوگا اچھا کچھ کل اسیس time لوڈ رہے ہوں گے رجائی گندر مہور گرم کر رہے ہوں گے وہ past کا time ہوگا past کلو past اگر ہم past کی بات کرتے ہیں تو past اگر ہم کوئی بھی point ہوتا ہے اس point پہ time کے point پہ timeline پہ تین ہی point ہوتے ہیں یا تو یہ present ہوگا یا past ہوگا یا future یا بات دہار ہے جب present سے back جائیں گے تو past ہوگا جیسے ہم نے کہا کہ کل ہم تم سے ملے تو کل کا ملے بھی yesterday yesterday it means the past past day before 24 hours before today yesterday last کا بھی مطلب ہوتا past ڈڈ بار بہوتا ہی past انیپسن کو ہی condition کرتا ہے جیسے ہم نے کہا آپ سے ہم 2014 بھی ملے تے یہ بھی past ہوگا کوئی بھی point پر جائیں گے ہمیں سب past آب 2010 میں جائیں گے past 1997 میں جائیں گے past 2015 میں جائیں گے past ہوگا اچھا past سے جب بیگ جائیں گے تو past perfect ملے گا past perfect past سے بیگ جائیں گے تو past perfect ملے گا جیسے ہم نے کہا ہم تم سے 2014 ملے تو پاس 2014 لیکن جب ہم تم سے 2014 ملے تو 5 سال پہلے تم مسکرا چکے تو اس کا 2014 ملے تو 5 سال پہلے 2009 کی بات کر رہے جب 2014 میں ملے تو 5 سال پہلے 2009 کی بات کر رہے ہوں گے دھاندنا اب یہ past perfect ہو گیا تو دھاندنا past perfect میں ہم تب جائیں گے جہا ہم past independent میں جائیں گے اب بینہ پہلے ملے گا پہلے پہلے ملے گا سکتی ماند ہوگا چن 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 کر کے چلے گئے دھاندنا تو آپ کو سوچنا پڑے گا نہ می سا ہو کہ آپ بند کر دی ہے وہ دھوم مچا دیا پہ 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 تو آپ جو بھی ہو پہ سادھارن پوروز ہو پوروز بھی نہیں بھی ملے گا جب ہمیں کوئی ریلیٹیو ملے گی پاس ڈیفرنیٹ کی آب ہم نے دیکھا یہ کوشن ہمارا لکھا ہے پاس پرفیک میں آئی ہیڈ سال پرفیک اس کے لئے کوئی ریلیٹیو چاہیے یہ سیمپل پاس کا کوشن ہے یہ ہماری پاس پرفیک پاس پرفیک پاس پہلے تو کلوز گلت ہے اور یہ بینہ ریلیٹیو کلوز کے آئے گا اس سیمپل پاس پاس پرفیک پرفیک بینہ آئی ہیڈ سال پرزل آپ سکتو بیفور ہی ہیڈ کم جب تک کوئی کلوز نہیں آئی جب تک ایک سینٹیز نہیں لکھا ہوگا تو یہ اپسن ہمارا گلت ہوگیا تھرڈ آپ سن ہمارا غلط ہے کیوں غلط یہ آپ کو سنجھ آنا چاہیے کیوں غلط ہے یہ آپ کو سنجھ آنا چاہیے اس بات کو دھان رگ کیوں غلط ہے یہ تمہیں آنا چاہیے اور یہ تمہیں تمیج ہے دھان نہ اور یہ تم تب ہی سنجھ پاؤگی جب تمیج ہوگی تمیج تمیج تم کو ہے کیونکہ سکس سنجھ تمہارے اندر پہلے سے بھرہ پڑھا ہے سردی کا مول دوسری تمہارے دماغ کنٹیت ہو گیا پریسان ہو گیا کوئیرے میں دیکھ نہ رہا ہو گرم نہ ہو پا رہی ہو چھوٹے یا کھڑی ہو پا رہی ہو لیکن اپنا alert رہی سردی میں بھی گرم ہو جائے گ چھوٹے یا کھڑی ہو جائے گ اس کو جیسے میں نے کہ I met you I met you اور ہم نے کہ I have met you I met you I have met you اب یہ بھی سنٹنس ہے یہ پاسٹ ان ریفرینڈ میں یہ بھی سنٹنس ہے یہ پریزن پرپیکٹ میں اچھا اب یہ دھان رگ نا اگر دونوں سہی ہیں تو کوئی دکھت نہیں لیکن بات ہوتی کسی ریلیٹی پلاس کی ہم نے یہاں لگا دیا yesterday yesterday اگر ہم نے لگا دیا yesterday تو ہمارا کوشن اس میں لگا دیا yesterday yesterday تو اپسا yesterday کا مطلب day before today ہوتا یہ سنٹنس گلت ہو جائے اور یہ صحیح ہو جائے time جو main ہوتا time ہوتا time decide the tense time decide the tense time نہ ہو تو کوئی بھی tense ہو سکتا ڈھانا time نہ ہو تو کوئی بھی tense ہو سکتا اس میں دیکھو کوئی ٹائم نہیں دیا اس سنٹنس میں دونوں میں ٹائم نہیں دیا مطلب indefinite بھی سکتا past present perfect بھی سکتا لگا اگر 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 solve the puzzle اس کا ملا پاس سکتا تم نے کیا کام کیا سکتا دعا ملے دیں تو تم کب بول لے ہو پریجنٹ میں تم اس سمائے پریجنٹ کے پوائنٹ پر کھڑے ہوگے بول لے ہو اب بات کسی کر رہے ہو پاسٹ کی ملے کب تھے پاسٹ میں بول کب رہے ہو پریجنٹ میں ملے تھے پاسٹ میں بول رہے ہو پریجنٹ میں ملے تھے پاسٹ میں بول رہے ہو پریجنٹ میں تو پاس پلس پریجنٹ equal to پریجنٹ پرفیکٹ پریجنٹ پرفیکٹ دیاں رکھنا بڑا اچھا کوشن ہے بہت دماغ سے آپ ملیتے ہم کو صبح بتا رہے ہو سام کو ملیتے صبح بتا رہے ہو سام کو صبح ہمارا past کی condition ہے بتا رہے ہو سام کو present condition ہے past plus present equal to present perfect جب بھی کوئی ایسی situation ہو کہ past کی کوئی گھٹنا past میں گھٹی تھی ہو اور آپ اس کو present سے relate کر آ رہے ہو تو ہمیں سا وہ sentence ہمیں سا present perfect ہوگا تو یہ ہمارا کوشن غلط ہوگیا اور یہ صحیح ہوگیا تو اس کا آپ کو آنسر ملگا ہمارے حساب سے تم کو سمجھ میں آیا ہوگا آنا بھی چاہیے کیونکہ تم لوگ مہان ہو بلکل مہان ہو مہانتا کہ جو پرچند بیدوان ہو تم سب مہان ہو کیسے ہو بیٹا مہان ہو ہسیار ہو ہسیار ہو کیسے ہو ہسیار خوشیار تو آپ دہا رکھنا ہے اس میں اپنا جو کوشن اچھا پھر ہم نے کوشن لکھا اسی sentence کو ہم نے لکھا جو پھر ہم نے 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 جو پھر the previous day he had solved the puzzle ہم نے اس کا ایک آفتن لکھا the boy said I have solved the puzzle yesterday I have solved the puzzle yesterday I have solved the puzzle yesterday دوسرا آفتن لکھا the boy said I solved the puzzle yesterday I solved the puzzle yesterday ہم نے اس سینٹنس کو لکھا سیم ٹائپ کا کوشن ہے دارنا یہ کوشن دو ٹائپ سے پوچھا گیا ہے پہلا ٹائپ ہم نے آپ کو بتایا تھا دوسرا ٹائپ میں نے لکھا ہے the boy said that he had solved the puzzle بس اس میں ہم نے ایک ٹائپ ایڈ گر دیا the previous day اس کے بھی دو آفتن ہم نے لکھ دیا ہم نے چھوڑ دیا the boy said that I have solved the puzzle yesterday the boy said that I solved the puzzle ڈانا آپ یہاں پر کچھ بھی نہیں صرف ٹائپ کو ریلیٹ کرنا نہ ہوگا کسی بھی سینٹنس میں اگر yesterday لگا ہو the previous day لگا ہو previous day لگا ہو previous day لگا ہو yesterday لگا ہو مطلب yesterday previous day نہیں بیٹا yesterday لگا ہو last لگا ہو last لگا ہو yesterday last ego لگا ہو یہ condition اگر لگی ہو کسی میں بھی yesterday last اور اگر yesterday last اور اگر تو دہنا یہ جو سینٹنس ہوتا ہے یہ سارے time time ہوتے ہیں اور یہ جو سینٹنس ہوتا past indefinite میں ہوتا ہے جس میں بھی یہ لگے ہوتے ہیں یہ سینٹنس past indefinite میں بنتا ہے past indefinite میں مطلب verb کی second form past indefinite کا مطلب ہوتا ہے verb کی second form دیا نگنا past indefinite کا مطلب ہوتا ہے verb کی second form تو آپ نے دے گا yesterday اس میں لگا ہے اچھا اگر یہ yesterday لگا ہے تو یہ جو سینٹنس ہوگا present perfect میں بن نہیں پائے گا غلط ہو جائے گا grammatically جب یہ present perfect میں بن نہیں پائے گا غلط ہو جائے گا تو آپ کو پتا یہ past indefinite میں بنے گا past indefinite میں یہ سینٹنس دیا ہے یہ ہمارا آنسر ہوگا second جو جو first question تھا اس میں ہم نے time نہیں لکھا تھا اس لئے present perfect condition کیونکہ اس میں present perfect میں past indefinite میں add ہوتا ہے اچھا دوسرا question تو ہمیں time add تھا اگر یہ time add تھا تو ہمارا یہ past yesterday change into the previous day تو اس کا منا سمجھنا بڑے آسے اچھے سے سمجھنا اچھے سے سمجھنا اس کو آپ نے rough کر دیا اس کو آپ نے کیا کر دیا rough کیا کر دیا بیٹا rough کر دیا اچھے سے سمجھنا کئیسے سمجھنا بیٹا اچھے سے اچھے سے سمجھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اچھے سے سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک question لگا he asked her if she he asked her if she had been ill if she had been ill i spooch اس نے کہ کہ تم بیمار ہو تو he asked her if she had been ill اس نے اس سے پوچھا کہ تم بیمار ہو بانے کا نا بھائیا کئیسی بات کر رہے ہو ایسے کئیسے بیمار ہو جائیے تمہیں ہم مار کے ہی بیمار ہوں گے تو he asked her if she had been ill یہ بھی question آیا تھا اب دیکھو اس کی آفشن he said to her he said to her have you been ill have you been ill ill he said to her have you been ill he said to her have you been ill اس نے اس سے کہا پھر دوسرا اپنے اپسن لگا ہے he said to her he said to her were you ill he said to her were you ill were you ill were you ill were you ill پھر دوسرا اپسن لگا ہے پھر دوسرا اپسن لگا ہے he said to her have you been ill have you been ill had you been ill he said to her have you been ill he said to her اب دیکھو آجاؤ اس کوشن کو بھی سمجھو ابھی تک تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو one time event تھے وہاں پر جو ایکشن تھا پاسٹ انیپنین میں ہی کنڈیشن تھی اور پریجن پرپیکن میں چلیا مطلب پریجن میں چلیا پریجن میں چلیا پریجن میں چلیا جو پاسٹ کی کنیشن تھیں وہ پریجینڈ میں اگر بیقت کر رہا ہے تو پریجینڈ پرفیکٹ ایسا آپ کو بنانا پڑے گا اب یہاں پر ہم نے دکھا لیکن یہ آسکار ایسی ہیڈ بھی نہیں اب یہ ہیڈ والا کیس لگا ہے ہم نے تمہیں سمجھایا ہیڈ جو چینج ہوتا ہے پرفیکٹ بھی ہو سکتا ہے انڈیفین بھی ہو سکتا ہے اور پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ تو نہیں آنسر آئے گا کیونکہ آپ کو پتا یہ ون ٹائم ایبینٹ ہوتا ہے اور یہ بینہ ریلیٹیو کلوز آئے گی نہیں یہ بینہ ریلیٹیو کلوز آئے گی پاسٹ پرفیکٹ تب ہی آئے گا جب کوئی اس کی ریلیٹیو کلوز ہوگی تو پاسٹ پرفیکٹ تو نہیں ہوگا پاسٹ پرفیکٹ نہیں ہوگا دہارہنا اچھا ایک بات آور دہارہنا جیسے ہم نے دکھا ہے کہ اوکر آئے ایسی ہیڈ بھی نہیں دیا اگر ٹائم ہوتا تو ہم ججھ کر لیتے ٹائم نہیں دیا اچھا اگر ٹائم نہیں دیا ہے اگر ٹائم نہیں دیا ہے تو آپ دھusting اس میں جو کنڈیسن ہوگی بیمار ہونا تو بیمار ہونا کیسا ہے اب اگر کوئی بھی ایک تیسا پوچھ کریガ بیمار ہے پہلے بیمار تھا اب اس سے پوچھے اگر بیمار ہے تو اس سے پوچھنے کے لئے تو وہ خود تیاری پڑھا ہے مرا جا رہا ہے ملوٹ رہا ہے میری جان ہے رہا چلا رہا ہے تو اب دھانے اگر کوئی بیمار ہے تو اسے بیماری پوچھنے کی ضرورتی نہیں کبھی ہم اسے نہیں کرتے اکثر ہلارا کہ تم لوگ کائے سکتے ہو تم لوگ بڑے ہائٹے ہو تم لوگ اس بات کو کہی بھی سکتے ہو کیونکہ تم اکثر دھان کو کوئی بیگتی موٹا ساکل دھولا آپ نے آن اور تم اس سے بعد کہا بھئی آپ کا بائیک دھولا ہے بولا نہیں اٹھانے کوشش کر رہے ہیں یا پتہ اللہ تم کھانا کھائے رہے ہو پڑوسیا کا کھانا کھائے رہے ہو بولا نہیں کوکر میں گوشنے کوشش کر رہے ہیں دو سیٹی لگا کے باہر آ جائیں گے تو دہا رکھنے یہ کوششنز جو ہوتے ہیں یہ انیوزول کوششنز ہوتے ہیں پتہ اللہ تم لیٹے ہو بیٹ پہ روم پارٹنر تمہارا ہے تم سے پونچتا ہے کہ بھائیہ لیٹے ہو بولا نہیں تکت پروڑان بڑھنے کوشش کر رہے ہیں ابھی دیکھو باہر جا رہے ہیں سیدھا تو دہا رکھنے یہ سب کوششن پھالتو کے ہوتے ہیں اگر یہ کوششن کوئی بیمار ہے تو اسے بیماری کا قارن نہیں حیب لگا ہو تو اس کا ملوہ یہ بیمار ہے اگر حیب میں لگا ہو تو اس کا ملوہ یہ بیمار ہے تو تو غلط ہو جائے گا اس کا ملوہ بیمار تھا تو یہ ہمارا سیکنڈ آنسا جو یہ آنسر ہمارا بیمار بیماری ایک ایسا کیس ہے کہ اب جس میں نہیں پہنچ رہو گے جس میں وہ ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم لوگ نے دو تین کوشن بہت اچھے ڈسکلز کی ہیں اس تینوں کوشن آپ کے ایک جام کے آئے ہوئے ہیں نیٹ پہ ڈالیے گا آپ کو مل جائیں گے اور اس نریشن کے ویڈیو کے لئے ہم لوگ بہت بہت جو ہے ایک دوسرے سے ایک نیکش ویڈیو میں اور آئیں گے اس کے اچھے کوشن ڈسکلز کریں گے آکے اور آج کے لئے بہت بہت دھنواز سبھی کو رام رام جہن